چل رہی ہے انہوں نے بازے طور پر یہ کہا ہے کہ جب پاکستان جو ہے انڈیا جو ہے وہ نہیں آیا ایشیا کب کے لیے تو پاکستان بھی اب جو ہے وہ نہیں جائے گا کہاں کہا ہے انہوں نے بازے طور پر یہ بات کہی ہے کہی ہے چلیں دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے مناسب ہے پوزیٹیو سٹیٹمنٹ یہ بات پہلے دیکھیں رمیز راجہ صاحب کر کے گئے تھے یہ بات وہ بڑا غلط طرح سے کر کے گئے تھے اور وہ بڑی کانٹروورسی بنی تھی اس ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ کرکٹ اور ملک الگ الگ چلتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم انڈیا سے جو ہماری کرکٹنگ ٹائز ہیں ان میں ہڈل صرف گورمنٹ کے ریلیشنز ہیں حکومتی ریلیشنز ہیں ادر وائز انڈین کرکٹرز اور پاکستانی کرکٹرز جس جس جگہ جس جس وینیو پر ملتے ہیں بہت اچھے سے ایک دوسرے سے بیہیف کرتے ہیں ویرات شاہین کی خیریت پوچھتے ہیں پنت پوچھتے ہیں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ویسے گراؤنڈ میں تعلقات بہت اچھے ہیں اور شیٹی صاحب نے اگر اشارتاً یہ کہا ہے تو وہ تمہیز سے کہا ہوگا پاکستان کو ہی فائنینشل نقصان ہے انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے پاکستان کے نا کھیلنے سے وہ ٹورنمنٹ کم سے کم بھارت سے ہٹے گا نہیں اتنا میں ضرور جانتا ہوں اس سے آگے کیا ہوگا دیکھ لیں ایشیا کپ کا بھی دھانا بیفرو ایشیا کپ کی بات بھی چل رہی ہے اور ایشیا کپ میں بھی یہاں تو یہ ہو سکتا تھا کہ وینیو جو ہے انڈیا اپنے میچز یو اے ای میں کھیل لے باقی ٹی میں پاکستان میں کھیل لے لائن اوڈر کی صورتحال کیا ہے ابھی ہماری ہے پیسج آف ٹائم یہ اس تمام چیزیں کلیر ہوں گی کہ کیا ہوتا ہے وینیو آپ نیوز پڑھ کر جب اٹھیں ہیں کیا ہم اس وقت پنڈی میں میچز کروا سکتے ہیں انڈیا والے جو صورتحال چل رہی ہے تو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں ریالسٹک ہو کر سینٹیمنٹل جو ہے نو وار پر نہیں جانا چاہیے